بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ویڈیوز میں مزہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہ میرے رائس تیار ہوئے مٹر پلاو اور تھوڑی سی میری ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی چلے چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک بڑی پیاز جیسے میں نے بارک سلائس کر کر کاٹ لیا تھا اس کو ہم اس آئل میں ایک کپ آئل میں شامل کر لیں گے اور اس کو سوٹے کریں گے یہاں تک کہ یہ براؤن نہ ہو جائے ہم اسے چلاتے رہیں گے اس کے ساتھ اس میں ہم کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ایک چمچہ زیرہ تھوڑی سی تیز پتہ تھوڑی سی بڑی الائچی دو بڑی الائچی تھوڑی سی آردس لونگ آردس کالی مرچیں یہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تاکہ اس کا ایک اچھا سا فیلیور آئے یہ دیکھئے پیاس بلکل براؤن ہوگی ہے اس کے ساتھ جیسے میں نے پلاو کو شامل کر رہے گے مٹر پلاو ہے یہ تو اس میں ہم چکن شامل کریں گے لیکن میں نے پراپر چکن نہیں لی ہے میں نے سوپ والی چکن جسے کہلاتی ہے تاکہ یہ اچھی سی یقنی سی تیار ہو اس میں میں نے گردن اور ونگز وغیرہ شامل کر لی تھی اگر آپ لوگ نہیں یہ ڈالنا چاہتے تو آپ چکن کیوبز ڈال سکتے ہیں یا یقنی جو آپ کے پاس پانی بچا ہو یا سوپ بچا ہو وہ شامل کر سکتے ہیں تو پھر آپ چکن کو نہ ڈالیں اس کے ساتھ ہی میں نے چار کپ چاول میں تین چمچے بھر کر ادرک لیسن کا پیس شامل کیا ہے ہم اسے شامل کریں گے زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے تاکہ چاولوں میں ایک اچھا سا ٹیسٹ ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت بہترین ہوتی ہے ہم اس کو اتنا ساتے کر لیں گے کہ ادرک لیسن کی ساری جو اپنا کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور یہ دیکھیں اس نے تیل چھوڑ دے جیسے کہ ہم اس میں مٹر پلاو کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں مٹر بھی ضرور شامل کریں گے میں نے آدھا کلو مٹر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فریش مٹر ہیں یہ اپنا اور بہترین سا ٹیسٹ دیں گے اگر ہم خالی مٹر چاول بھی بناتی ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم اس میں پلاو کے ساتھ مٹر ڈالنا ہے تو یہ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈبل ٹیسٹ اس میں شامل ہو جائے گا اس کے ساتھ تھوڑے سے ہم بریانی کی جو مسائل ہوتے ہیں وہ شامل کریں گے جس میں ہردنیا تھوڑا سا پودینہ آٹھ دس ہری مرچیں ایک ٹیمارٹر سلائس کر رہا چاولوں کے حساب سے نمک اور آدھی کٹیوی مرچ اس کو ہم شامل کر کر اسے خوب اچھی طرح بھونیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ اور سادھا بنانے تو آپ ٹیمارٹر ہردنیا ہری مرچوں کو ان کو اسکیپ کر دیجئے گا کوٹی بھی مرچوں کو صرف نمک ڈال دیجئے گا یہ دیکھئے یہ اس میں اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس کے ساتھ اب ہم اس میں آدھا کب ہم دہی کا شامل کریں گے تاکہ اس سے چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ذائقہ آتا ہے اور تھوڑا سا کھٹاز بھی آتی ہے اسے بھی ہم اس خدر بھون لیں گے کہ یہ اپنا آئل پورا سیپریٹ کر دی اور اس کا جو کچھا پانے سب مسائلوں کا وہ سب ختم ہو جائے اور ہماری اس طرح سے چکن بھی ٹینڈر ہوتی رہے گی اور تھوڑے سے مٹر بھی یہ دیکھئے ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے ان کا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اس میں ہم اس چاول گنے کے حساب سے پانی شامل کر دیں گے تو وہ میرے چار کپ چاول ہیں تو میں اس میں چھے کپ پانی کے ڈالوں گی ٹھیک ہے اس میں بھی آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کے چاولوں سے حساب سے آپ اس میں پانی شامل کر دیں اور اسے ڈھک کر گرنے رکھ دیں اس کے ساتھ میں تھوڑے پورڈر سپائسز لوں گی جس میں ایک چمچہ سانف کٹیوی ایک چمچہ دھنیا کٹاوی اے آدھا چمچہ پساوہ گرم مسالہ آدھا چمچہ جائفل جبتری آدھا چمچہ الائچی پورڈر اب یہ کمپلیٹ میری ریسی پی جیسے کہتے ہیں پلاو کی تیار ہے اس میں ساری وہ انگیریڈنس چلے گئے ہیں جو کہ ہم پلاو میں شامل کریں گے ہم اسے اچھی طرح سے اوبالنے دیں گے تاکہ توڑی سی ٹینڈر بھی ہو جائے ہر چیز گل جائے اور پلاو میں پلاو والا ٹیسٹ آ جائے ہمارا یقنی جو تھی تیار تھی اس میں ہم نے چاول شامل کر دیا ہیں اور چاول کو میں نے بیس منٹ بھی گو لیا تھا اس کے بعد اس میں ہم شامل کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنے حساب سے اس میں پانی شامل کریں گے اس کا نمک ضرور چیک کریں گے یہ تھوڑا کم آگے پیچھے ہے تو ہم نمک کو اس کی بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی میں لاکر اسے اُبلنے دیں گے یہ دیکھئے چاول کو اُبل گئے ہیں اس کا پانی خوشک ہونے لگا ہے اب بس میں اسے دم کے لیے رکھ دوں گی اور جو کسر ہوگی اس میں وہ پانی سے دم پر آ جائیں گے اور ایک بہترین سے تیار ہو جائیں گے دیکھئے تم کے بعد میرے چاول تیار ہو گئے ہیں جسے میں نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ خوشبودار پورا گھر پلاؤ کی طرح خوشبو سے مہک رہا تھا اس کے ساتھ یہ میری اپنی فیورٹ جسے کہتے ہیں پلیٹر ہوتا ہے جس میں میں پلاؤ کے ساتھ شامی کواب دئی پھلکیاں اور تھوڑی سی سالٹ وغیرہ رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ کھائیں تو پھر مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور ویسی ہی پلاؤ اتنا مزیدار ہے کہ آپ اسے خالی بھی کھا سکتے ہیں صرف دھئیر آئیتے کے ساتھ سلاس کے ساتھ اور اگر میری ویڈیو کو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریے گا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ لوگ کو ڈیفرن لگی یا نہیں لگی اور اسی طرح سے ضرور ٹرائی کریے گا اور اسے تاکہ میں اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک بنا کر پچھا سکوں جب تک کے لئے دوسری ویڈیو نہیں آجاتی اجازت دیں اللہ حافظ جب پھارات دار دور ٹرائی کری Mexели ٹر ویڈیوز بھر کے دقیے ڈیوز ٹھیک onnے موسیقا 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 موسیقا